السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آر انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کے ایک وفد نے جس کی قیادت بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے کی ان سی پی کے رہنما اور راجیہ سبح کے رکن شورہ شرط پوار سے ان کی رہائش کا سلور اوک پر ملاقات کی اور بورڈ کی طرف سے انہیں موجودہ وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر ایک ممورینڈم بھی پیش کیا جس میں وقف ترمیمی بل کو دستور ہند کے خلاف بتاتے ہوئے اسے مسترد کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا بورڈ کے جنرل سیکریٹری نے محترم شرط پوار کو بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے مستقلا یہ جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے کہ وقف بورڈ جس زمین یا جائدات پر دعویٰ کر دے وہ اس کی ہو جاتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود وقف کی ہزاروں ایکل زمینوں پر اور دیاستی حکومتیں بھی شامل ہیں غیر قانونی قبضہ ہے جس کو چھڑانے کے لیے برسوں سے جدو جہد جاری ہے مگر اندیشہ ہے کہ اگر یہ متنازع بل منظور ہو گیا تو وہ ساری مقبوضہ زمینیں وقف کے قبضے سے نکل جائیں گی انہوں نے آگے کہا کہ وقف کے موجودہ قانون انیس سو پچانوے کے تحت اس طرح کے تنازعات کو نمٹانے کے لیے کئی سطح پر عدالتی نظام موجود ہے وقف ٹربیونل کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانے کی گنجائش ہے مگر موجودہ ترمیم کے بعد عدالتوں کے سارے امور زلا کے کلیکٹر کو منتقل ہو جائیں گے ظاہر ہے ملک کا کوئی بھی کلیکٹر حکومت کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی حمد نہیں کر سکتا وفد نے وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل میں بیر مسلم ممبران کی شمولیت سی او کے لیے مسلم کی شرط کو ختم کرنے کی تجویز پر بھی سخت اعتراج جتایا ترمیمی بل کی دیگر خامیوں کو بھی اجاگر کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ بل لائے گیا ہے جو ہمارے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے مسلمان اس میں کسی ترمیم کے بجائے اس پورے بل کو مسترد کرتے ہیں وفد نے مشٹر پوارس سے مطالبہ کیا کہ ان کی پارٹی اور انڈیا الائنس حکومت پر اتنا دباؤ بنائے کہ حکومت اس وقف ترمیمی بل کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے اگر خدا نخواستہ یہ بل منظور کر لیا گیا تو مسلمان اپنے دستوری حق کا استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئیں گے مسلم نمائندوں کی گفتگو سننے کے بعد معمر لیڈر نے یقین دلایا کہ کسی کی بھی مذہبی جائدات چھیننے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہم سختی کے ساتھ اس بل کی مخالفت کریں گے اور کسی بھی حال میں اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے ممبر پارلیمنٹ شریش مہاتر عرف بالیا ماما جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے رکن ہیں ہم نے ان کو ہدایت کر دی ہے کہ کمیٹی میں مسلمانوں کے جذبات کی بھرپور نمائندگی کریں اس معاملے میں ہم مکمل طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں جنرل سیکریٹری بورڈ نے شرط پوار کی اس دو ٹوک یقین دہانی پر ان کا شکریہ دا کیا اور ان کی صحت اور سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا وفد میں آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کے ممبئی میں موجود ممبران کے علاوہ مسلمانان ممبئی کے اہم اور سرکردہ شخصیات بھی موجود تھی جن میں بطور خاص مولانا محمود احمد خان دریابادی ابو عاصم آزمی ڈاکٹر زہیر آئی قاضی مفتی سعید الرحمن فاروقی سلیم موٹر والا شیعہ آلی مدین مولانا روح زفر شاکر شیخ مولانا انیس احمد اشرفی مولانا برہان الدین قاسمی ڈاکٹر عظیم الدین حافظ اقبال چونہ والا نعیم شیخ اور سہیل سوبیدار وغیرہ شریک تھے